ایڈوکیٹ جنرل پجاب اور الیکشن کمیشن کے وقلہ کو معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے سیکشن ففٹی سیون الیکشن ایکٹ کا جو آئین کے آرٹیکل اٹھالیس باون ایک سو پانچ ایک سو سات دو سو چوبیس اور دو سو چوبیس ایسے متصادم ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا کوئی اختیار نہیں ہے تاریخ دینے کا تاریخ دینے کا اختیار صدر پاکستان یا گورنر کا ہے اور صرف ایک پل کے طور پر کردار دا کرنا ہے صوبو اور وفاق کے دوران جیسا کہ صدر پاکستان نے تیرہ سبتمبر کو کہا گیا اس وقت آئین پاکستان ٹوٹ چکا ہے اور آئندہ بھی احتمال ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے یہ غیر قانونی اختیارات استعمال کرے گا لہٰذا سیکشن ففٹی سیون جو کہ ایک نامکمل قومی اسیبلی سے تعداد بھی پوری نہیں تھی اس سے یہ قانون پاس کروایا گیا ہے عدالت کے رباق سے کہ آئین کا آرٹیکل فورٹی ایٹ بڑا کلیر ہے صدر کو اختیار دیا گیا ہے اب اس کیس کی سبات دیویجن بیچ کے بعد عدالت کرے گی سیکشن ایک سو سنتیس الیکشن ایکٹ کا جس کے تحت امنار خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے ناہل کیا اور اس کے بعد استغاسہ چلا اس کی آئینی حصیت عدالت کے سامنے رکھی ہے کہ یہ سیکشن صرف ایک سو بیس دن کے اندر الیکشن کمیشن کو استغاسہ دائر کرنے کی اجازت دیتا ہے الیکشن کمیشن نے امنانہ انگر کی کیس میں تقریباً دھائی سال بعد استغاسہ دائر کیا تھا اور وہ بھی سپیکر کا کہنے پہ سپیکر کو کوئی اختیار نہیں ہے استغاسہ دائر کرنا ہے تو الیکشن کمیشن نے ایک سو بیس دنوں کے اندر اندر کرنا ہے اور الیکشن کمیشن نہ ہی کورٹ ہے نہ ہی ٹرائمینل ہے عدالت اس کیس کی سماعت جلدی لگائے عدالت کے ریماغ سے کہ اس کیس میں جلدی کیا ہے بتایا گیا کہ الیکشن آٹھ تاریخ کو آرہے ہیں اور امنانہ انہاہل ہیں سیکشن 137 کی وجہ سے عدالت نے ترخواست منظور کر لی ہے اور کیس کی سماعت جلدی مقرر کر دی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور الیکشن کمیشن کے وقلہ کو معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے سیکشن 57 الیکشن ایکٹ کا جو آئین کے آرٹیکل 48 52 105 107 224 اور 224 اے سے متصادم ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا کوئی اختیار نہیں ہے تاریخ دینے کا تاریخ دینے کا اختیار صدر پاکستان یا گورنر کا ہے اور صرف ایک پل کے طور پر کردار ادا کرنا ہے صوبو اور وفاق کے دوران جیسا کہ صدر پاکستان نے 13 سبتمبر کو کہا گیا اس وقت آئین پاکستان ٹوٹ چکا ہے اور آئندہ بھی احتمال ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے یہ غیر قانونی اختیارات استعمال کرے گا لہٰذا سیکشن ففٹی سیون جو کہ ایک نامکمل قومی اسیبلی سے تعداد بھی پوری نہیں تھی اس سے یہ قانون پاس کروایا گیا ہے عدالت کے رباق سے کہ آئین کا آرٹیکل 48 بڑا کلیر ہے صدر کو اختیار دیا گیا ہے اب اس کیس کی سبات ڈیویجن بیچ کے بعد عدالت کرے گی سیکشن 137 الیکشن ایکٹ کا جس کے تحت عمنار خان صاحب کو الیکشن کمیشن انعاہل کیا اور اس کے بعد استغاسہ چلا اس کی آئینی حصیت عدالت کے سامنے رکھی ہے کہ یہ سیکشن صرف ایک سو بیس دن کے اندر الیکشن کمیشن کو استغاسہ دائر کرنے کی اجازت دیتا ہے الیکشن کمیشن نے عمنار خان کی کیس میں تقریباً دائیس سال بعد استغاسہ دائر کیا تھا اور وہ بھی سپیکر کا کہنے پہ سپیکر کو کوئی اختیار نہیں ہے استغاسہ دائر کرنا ہے تو الیکشن کمیشن نے ایک سو بیس دنوں کے اندر اندر کرنا ہے اور الیکشن کمیشن نہ ہی کورٹ ہے نہ ہی ٹرائمینل ہے عدالت اس کیس کی سماعت جلدی لگائے عدالت کے رمواغ سے کہ اس کیس میں جلدی کیا ہے بتایا گیا کہ الیکشن آٹھ تاریخ کو آ رہے ہیں اور عمنار خان نہ اہل ہیں سیکشن ایک سو سیتنیس کی وجہ سے عدالت نے درخواست منظور کر لی ہے اور کیس کی سماعت جلدی مقرر کر دی موسیقی